موسیقی 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 ناظرین محمد وعالی محمد بسم الله الرحمن الرحیم ہم ایٹمی قوت ہیں اور دنیا کی اہم وہ جو ایٹمی قوتیں ہیں وہ ایک ہاتھ کی انگلیوں سے ذرا سی زائد ان میں ہمارا شمار ہے لیکن دوسری طرف ہماری معاشی صورتِ عال بری ہی نہیں بہت بری ہے بلکہ بدترین ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا یہ ہمارے وزیرِ خزانہ صاحب اکثر و بیشتر فرماتے رہتے ہیں اسد عمر صاحب اور اس کی وجہ سے ہمیں ذرا صورتِ عال کا اندازہ ہوتا رہتا ہے ڈالر کی اڑاہم جاری ہے اور پھر اس کے ساتھ ہماری جو قیمتیں ہیں مہنگائی ہیں وہ بڑھتی چلی جاری ہے اسٹیٹ بینک کے عداد شمار جو ہیں وہ ہماری طبیعت صاف کرنے کے لیے تیار ہیں آئی ایم ایف کے پاؤں پڑھنے کے لیے بھی ہم تیار ہیں بلکہ تیار کیا ہم پڑھے ہوئے ہیں ان کے پاؤں میں اور اسی کی خوشنودی کے لیے ہم نے ڈالر کی بھی قیمت بڑھائی روپے کی کدھر قیمت گھٹائی ہے گیس کے بھی بل زیادہ بڑھائے ہیں بجلی بھی بڑھائی ہے پٹرولیم کی مصنوعات کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر دیا یہ بڑا کنٹراست ہے یہ بڑی عجیب سے غریب قسم کی بات ہے ایک طرف ہم ٹیکنالوجی کی ایک انتہا پہ ہیں اور دوسری طرف ہم معاشی پستی کی دوسری انتہا پہ ہیں میں اس پہ اخلاقیات کا تذکرہ نہیں کرتا چونکہ اس میں تو بہت ہی بے شرمی والا حال آیا ہے ہمارے قوم کا بھی اور ہمارے لوگوں کا بھی اور حکمرانوں کا تو مت ہی پوچھئے اس کنٹراست پہ آج گفتگو کرتے ہیں کہ ہم نے چاہا کہ ہم ایٹمی قوت بن جائیں تو جو ملک سوئی بھی نہیں بنا سکتا وہ ایٹمی قوت بن گیا اور وجوہات کیا ہیں مسائل کیا ہیں کہ ہم واشر قوت بننے میں کامیاب نہ صرف یہ کہ نہیں ہو پا رہے بلکہ مسلسل ناکامی سے دو چار ہیں اور بنگلہ دیش کو ہم ناکامی کے تانے دیا کرتے تھے تو پتہ چلا ان کا ٹکا بھی ہمارے روپے سے اس کی قیمت بڑھ گئی ہے اور یہاں پہ خاص طور پہ جب پاکستان پہ انڈین وہ جو مودی کی موزی سرکار ہے اس کی وہ جو موزیانہ قسم کے بادل جنگی جنون کی صورت میں چھائے ہوئے ہیں اس پہ بھی بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ آج مہمانان گرامی موجود ہیں ان سے ذرا پوچھتے ہیں ان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ ذرا اس کنٹراست پہ ذرا روشنی ڈالیں ہمارے ساتھ موجود ہیں جی بدر حارون صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید آپ سینئر وائس پریزنٹ ہیں جی راول ملی چیمبر آف کومرس کے ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر زفراللہ قریشی صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید آپ کا تعلق ائر یونیورسٹی سے اور انرجی اور نیوکلئر شعبے سے وابستہ سائنس دان ہے جی اچھے بدر صاحب پہلے آپ سے ہی نہ پوچھ لیں کیا ہوا جی ہماری ایک طرف ہم ایٹمی قوت ہے دوسری طرف ہم معیشت کا ہم بدحالی کی آخری انتہاوں میں کہیں خوار ہو رہے ہیں بہت شکریہ ازرائی جنگوی صاحب ہم نے بہت بڑی قیمت دی ہے جی سر ایٹمی قوت بننے کے لیے اور جب یہ پروگرام سٹارٹ ہوا تھا اس وقت یہ بھی کہا گیا تھا کہ خاص کھائیں گے مگر ایٹم ممزول بنائیں گے تو ہم اس انتہا پہ پہنچ چکے ہیں کہ خاص کھانے پہی مجبور ہے ڈورر کی صورتحال مہنگائی کے جو حالات ہیں اس میں ہماری نلائکی کوئی نہیں ہے اس میں ہماری نلائکی اس طرح تو ضرور ہے کہ ہم نے یعنی ویژن تو ہمارے پاس تھا کہ ہم اس انتہا کو پہنچ جائیں گے ہم اس کے ایسے حالات پیدا کرتے ایسی اپنی جو ہے پولیسیز بناتے کہ ہم نے ان حالات کے سامنہ نہ کرنا پڑتا لیکن ہم نے دور اندرشی سے کام نہ لیا اور آج ہم اس حالت پیائیں کہ ملدیش کا آپ نے ذکر کیا وہ کچھ زیادہ نہیں ٹکا جو ہے وہ ڈبل جو ہے اس کی ویلیو ہے روپے کے مقابلے میں یعنی دور پاکستانی روپے کا ایک ٹکا اور اغمان کرنسی بھی ہم سے زیادہ ہے آپ نے اس کو ذکر نہیں کیا اس وقت اس خطے میں جتے ہیں بھی موالک ہیں معاشی طور بھی ہم سب سے پیچھے ہیں مہنگائی میں ہم سب سے آگے ہیں نو ڈاوٹ ٹکنالوجی میں ہم ٹھیک ہے بہت آگے جا چکے ہیں لیکن اس کو اب ہم نے صرف جنگی مقاصل کے علاوہ بھی استعمال کرنا ہے اس شعبے کو ڈاکٹ صاحب یہاں موجود ہیں یقیناً آپ کو بتائیں گے کہ کیا طریقہ کار ہے کہ ہم اس کو استعمال کریں اور اپنی جو ہماری ضروریات ہیں اسپیشلی انرجی کے حوالے سے تو ہم نیکلیر شعبے اور نیک دوک شاید کی طرف یہ ہے کہ جس ایٹمی قوت نے یا جس ایٹم نے ہماری حفاظت کرنی تھی ہم اس کی حفاظت میں لگے بھی ہیں کہ وہ نہ آجائے وہ نہ آجائے وہ نہ اڑا کے لے جائے یہ کیا ہو شکریہ ساید صاحب یہ بڑا ایمپورٹن اور بہدر صاحب نے بھی یہ کھا میں ایک چیز تو کلیر کرنا چاہوں گا کہ یہ نیکلیر پروگرام ہمیں بالکلی مہنگا نہیں پڑا یہ تو اچھا پڑا ہے نیکلیر مہنگا نہیں ہے نیکلیر ویپنز بالکل مہنگے نہیں تھے اور میری عمر ایسی ہے کہ مجھے 1971 ڈیسیمبر یاد ہے جب ہماری فوج کا surrender ہوا تھا تھا اور جب بھٹو صاحب نے take over کیا تھا تو انہیں وہ صورتحال دیکھ کے مجھے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ پاکستان کو نیوکلی ویپنز کے لیے جانا ہے اس لیے صرف اکار علی بھٹو جو کہ بہت قابل آدمی تھا انہیں یہ کہا تھا کہ ہم گھاس بھی کھائیں گے اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ ہم گھاس کھائیں اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر آج ہمارا جھنڈا لہرار ہے پریزیڈنسی اور اسلام آباد کے اوپر اس کی اور کوئی وجہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ نیوکلی ویپنز آپ کے پاس ہیں ورنہ شاہدہ پانچ دن میں انڈیا کا حصہ بن چکے ہوتے ہیں دوسری بات رہی ہے ابھی جو آپ نے کہا کہ ہمارے جس قسم کے حکمران ہیں جو جن میں نہ صلاحیت ہے نہ کوئی policy دے سکے اس میں کوئی نیوکلیر کا قصور نہیں ہے نہ نیوکلیر مہنگا پڑھا یہ اگر یہ چھپیں گے کسی کی کہنے کہ جی میرا قصور نہیں ہے پچھلی حکومت ایسی تھی اور پچھلی تھی تو یہ تو ہم بچے جب سکول میں ہوتے تھے ایسی باتیں کرتے تھے کہ میں نے تو نہیں کیا وہ لڑکا بڑا برا تھا اس نے کیا تھا تو افسوس کی بات ہے کہ اس حکومت میں کوئی policy نہیں لاسکے یہ but i think کہ ان کی چکے صلاحیت نہیں ہے اور ہمارے وزیروں کی اگر آپ صلاحیت لکھیں ابھی آپ نے حسد عمر کا نام لیا ان کا نہیں وہ اتنے تو زوردار قسم کے بیانات دیتے ہیں سارے ہر روز لیکن اپنے 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 اکانومک ہٹ وین کتاب پڑھی ہو گی دوہزار چار میں تھی اس میں یہ دکھاتے کہ موڈرن سلیوری جوتی آج کل جیسے پہلے تو افریقہ جا کے غلام بناتے تھے بلیکس کو عملاً اب انہوں نے معاشی غلامی جیسے آج کل سلیوری ایسے بناتے کہ آپ کو ایک بندہ بھیجتے ہیں جو آپ کی اکانومک کولیپس کرواتا ہے تو میں سوچنا تھا جب میں نے دس سال پہلے وہ کتاب پڑھی تھی کہ پاکستان پہ چیپٹر یہ لوگ کب لکھیں گے وہ چیپٹر اب لکھا جا رہے ہیں تو اب ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہاں جو حکومت آئے گی وہ ہٹ من کی حکومت آئے گی مجھے تو کوئی اقراض نہیں ہے کیونکہ عوام ظلیل ہو رہی ہے تو وہ کچھ انہوں کوئی نہیں ہے کیونکہ میں ساٹھ سال کا ہوں اور میری عمر ایسی ہے کہ مجھے چار روپے کا ڈالر یاد ہے ادھر اسلام آباد میں ہی یاد ہے تو ہم اسلام آباد میں رہتے تھے نائنٹین سکسٹی سکس میں تو اس میں نوکلیر کا کوئی قصور نہیں ہے اس میں دوسرے لوگوں کا قصور ہے دوسرے لوگوں کا قصور ہے لیکن آپ نے اشارہ ان کی طرف کیوں اس میں کوئی قصور بزنس کمیونٹی کا بھی ہے سر بزنس کمیونٹی کو بڑا سپورٹ کیا جو اس پروگرام کو اب چونکہ یہ کچھ ایسے اس میں راز بھی موجود ہیں کہ کس طرح سے بزنس کمیونٹی سپورٹ کیا اور کس طرح جو لیکلیر ویپنز یا لیکلیر ٹکنالوجی کو پاکستان میں لانے کے لیے بزنس چینلز کو یوز کیا گیا ہم جس طرح ہمارے دوست ہیں کراچھ میں ان کی فیکٹری کے لیے جو سمان آتا تھا اس میں کوئی ایلوائیز کو سپیشل قسم کے ایلوائیز جو وہاں استعمال ہوتے تھے وہ ان کی پروڈوشن میں چینل کے تھو پاکستان پہنچ سکتے تھے تو بزنس کمیونٹی بڑا سپورٹ کیا اس پروگرام کو جہاں تک بات آتی ہے جی اس ایکانومک صورتحال کے والے سے دیکھیں جو بزنس کمیونٹی ہے وہ تو سب سے بڑی سٹیک ہولڈر ہے اس ملک میں سب سے بڑی سٹیک ہولڈر جو بزنس کمیونٹی ہے ظاہر ہے ہمارا سٹیک سب سے زیادہ ہے ہمارے کاروبار ہماری فیکٹریاں دکانیں دفاتر سب اور سب صرف اور صرف پاکستان کی وجہ سے ہیں اثر وائز اگر تھوڑی سی فیداری خودہ اس میں اگر ایک اور چیز بھی شامل کرنے کے مہنگائی بھی آپ کی وجہ سے ہے بکول صدر عمر صاحب میں نے میں نہیں کہا ہے صدر عمر صاحب تو مہارے معیشیت ہے جی وہ کہنا چاہیے تو بہت بڑا کوئی ان کے پاس تو شاید علم کا خزانہ اس حوالے سے ان کو اتنی بات نہیں بتا کہ آپ ایک چیز جب آپ ایک چیز مہنگی خرید جائیں گے تو آپ مہنگی بیچیں گے اور مارکٹ فورسز جو ہیں وہ آپ کو کوئی چیز مہنگی بیچیں نہیں دیتی ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ ایک گلاس ہے اس کی قیمت ہے پانچ روپے اس کو پانچ سو کا نہیں بیچ سکتے تو یہ تاجر نہیں ہے جو اس کو قیمت مہنگا کرتا ہے اس کی انپوٹ مہنگی ہے اس کی بجلی مہنگی ہے اس کی ایمپورٹ مہنگی ہے راو میٹریل آپ کے ہاں بیلیبل نہیں ہے آپ سب کچھ چیز ایمپورٹ کرتے ہیں اس کے بعد آپ ایمپورٹس پر ایڈیوٹیز لگاتے ہیں اسپنگلیل چینلز کو آپ بند نہیں کرتے ہیں انڈریڈمائیسن کو آپ روک نہیں سکتے ہیں اور ازام آپ دیتے ہیں بزنس کمیونٹی کو میں کہا یہ کسی مداری تو حکومت کے اوپر ہے جسے ان سب چیزوں کو کنٹرول کرنا ہے ان کی بات سننے تو پتا چلتا ہے کہ ساری خرابی جو ہے نا وہ بزنس کمیونٹی کر رہی ہیں آپ کی بات سننے تو پتا چلتا ہے کہ بزنس کمیونٹی تو بلکل معشوم سی نیک نہیں معشوم اور نیک تو نہیں ہے دیکھیں بات یہ کہ جو کو بند آرڈنوائسنگ کر رہا ہے جو سمنگلنگ کر رہا ہے وہ بھی تو اپنے آپ کو بزنس مین نہیں کہہ رہا وہ اپنے بزنس من ہے نہیں وہ بزنس مین ہے مین ہے نہیں وہ اصل میں چور ہے وہ بے ایمان شخص ہے وہ اس نے لبادہ اڑاوا ہے جس طرح دیگر شوقوں میں لوگ دیفرنٹ قسم کے لبادے اڑ لیتے ہیں اس کی آرڈ میں وہ اپنا جو ہے گھر چمکا رہا ہے اور اسی کے لئے گرمی شروع ہو گی اور اسی کے لئے آپ امیلسٹی کیم لے کریں یہ مارکٹ میں بڑھ جائے گا جنریٹرز وغیرہ کا کاروبار بڑھ جائے گا بیٹھوں قیمتیں بڑھ جائیں گی اوپی ایس کی قیمتیں بڑھ جائیں گی پھر آپ کہیں گے وہ محقیت دکاندار نے کر دی اوکی ڈاکس اب اس میں ذرا آپ فرمائیں یہ ہم نے یہ جو ہمارا نوکلیر سے پوری دنیا میں نوکلیر سے صرف دشمن کے خلاف کام نہیں لیا جاتا بلکہ اس سے بجلی بھی پیدا کی جاتی ہے پاور جنریشن بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو ملک اور قوم کے ان کے کام آرہی ہیں یہ چیز ہمارے ہاں ہی پائی جاتی ہے یا ہمارا ایٹمی پروگرام صرف اور صرف جو ہے وہ سلطان راہی کی اس پر بنایا گیا ہے نہیں عزایت صاحب نوکلیر کا ایک بڑا اچھا پہلو بھی ہے وہ نوکلیر ریاکٹرز جو بجلی بناتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ نوکلیر ریاکٹرز فورت جنریشن میں آنے والے ہیں تین تھرڈ جنریشن ابھی چل رہی ہے پاکستان میں ابھی تین چشمہ میں ہیں ریاکٹرز سارے تین سو پچیز سارے تین سو مگا وارٹ تراچی میں ایک تو بڑا پرانا ہے اور دو نئے پہ کام ہو رہے ہیں گیارہ گیارہ سو مگا وارٹ تو انشاءاللہ ہمارے ملک میں ساتھ نوکلیر ریاکٹرز ہوں گے اگلے دو تین سال میں لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک نیا قسم کا نوکلیر ریاکٹر بن رہا ہے جس کو کہتے ہیں فورتھ جنریشن نوکلیر ریاکٹر ایس ایم آر سمال موڈلر ریاکٹر وہ چھوٹے چھوٹے ریاکٹرز ہوں گے جو پچاس مگا وارٹ تب کے ہوں گے پاکستان کو اس کی ضرورت ہے اور بحیثیت ایک نوکلیر انجینئر کی میں خود پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل پاکستان میں پانچ نوکلیر انجینئرز ہیں اور میں ان میں سے ایک ہوں اور اس کی حیثیت سے میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ہماری ایٹومک اینرڈی کمیشن کو ضرور چاہیے کہ ایک چھوٹا ریاکٹر بنائیں اور ہمارا ایک سلوشن یہ ہے سمال نوکلیر ریاکٹر دوسری چیزیں نوکلیر ریاکٹر مہنگا ہوتا ہے شروع میں بنانے کے لئے اپریشنل کسٹ اس کی بہت کم ہوتا ہے اندازن کتنا پیسن کو بنے گا اندازن آپ یہ سمجھ لیں کہ میرے خیال میں 3.000 ڈالر پر کلو وارٹ یعنی بارہ پاندرہ سو میگا وارٹ ہوتا ہے فوسل فیول اور یہ ہوگا اس سے کوئی 3 ٹائم زیادہ لیکن اس کی آپریشنل کسٹ نہیں ہے فیول کسٹ نہیں ہے اور 40 سال اس کی لائف ٹائم ہے یہ کتنے پیسوں کا آپ نے بتایا ہے 3.000 ڈالر پر کلو وارٹ کیپیٹل کسٹ یعنی کہ 1 میگا وارٹ 3 ملین ڈالر کا اگر آپ کول لگاتے ہیں ہاں یہ بات آپ اگر آپ کول لگاتے ہیں تو آپ کے ظاہر ہے ڈیر دو ہزار میں لگے لیکن کول سے دیکھیں کتنی انوارمنٹل پولیوشن ہوتی ہے اور یہ اچھی چیزیں نہیں ہیں تو پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ دھر جو ڈاکٹر سمر مبارک نے پروجیکٹ شروع کیا تھا ہمارے ہیں لگنائٹ ہے بہے لو کوالٹی کول حالانکہ آسٹریلیا جرمنی میں چل رہا ہے لیکن آپ کا جو کول ہے وہ اچھا نہیں ہے آپ کا جو پروڈکشن ہو رہی ہے کول سے اور انڈونیسیان کول سے انڈونیسیان کول سے انترسائیٹ سے سکتے ہیں تو میرے خیال میں پاکستان کے لئے سب سے اچھی چیزیں ہیں ہائیڈرو الیکٹرک، سمال نیوکلیر اور انفرچنیٹلی سولر اتنا نہیں وہ کامیاب جتنا ہونا چاہی تھا بات دیفنیٹلی فرنیس اوال پر ہم بجلی ہمیں نہیں بنانی چاہیے اور یہ حکومت بھی اس کو یہ بات سمجھتے ہیں اچھا ہم ان کو ایپی پیز جو ہیں ان کو جو پیسے کوئی کتنے ہو گیا بارہ سو عرب تو اس سے ہمیں مہنگی پڑے گی جی مہنگی تو پڑے گی شروع میں لیکن وہ جو ہے وہ زیادہ مہنگی پڑتی آپریشنل کس میں کیونکہ فرنیس اوال پہ بہت بڑی بیوکوفی وہ تو ہماری نیشنل ہوگی نا بجائے اس کے پرائیویٹ لوگ نیشنل ہوگی اور جیسے آپ نے کہا کہ پاکستان وہی ملک ہے جو سو ہی نہیں بنا سکتا اور وہی ملک ہے جو نیوکلی بوم بھی بنا سکتا تو پاکستان نیشنل کانٹرانس اس میں بہت زہین لوگ بیٹھے ہیں اور دوسری قسم کے لوگ بیٹھے ہیں دوسری قسم جو اس ملک کو خراب کرتے ہیں پاکستان میں چونکہ میں پروفیسر ہوں اور میں بہت بتا ہے کہ بے انتہا قابل لوگ بیٹھے ہیں اور پاکستان ڈیفنیٹلی ایک ٹاپ لیول کا ملک ہے اور میں کنونس ہوں میں کئی امریکن یورپین کانفرنسز پر گیا ہم لوگ دنیا میں ٹاپ لیول کے ملک ہیں اگر ہماری انتہاں نہیں کہنے میں تو کوئی حرض ہی نہیں ہے لیکن معاشی صورتحال یہ ٹھیک ہو جائے گی کہ روز کے روز ہم خوار ہوتے چلے جا رہے ہیں یہ کو بہتر ہو جائے گی کہ نہیں ہے کیونکہ پروفیسر صاحب نے بتایا کہ ہم پوری دنیا میں بہت زوردار ہیں بہت زوردار ہیں وہ تو ایک ایسے سٹیٹسمنٹ کے طور پر سامنے آ رہے تھا وہ تو ان کا دانشمند وزیر خزانہ کہا کرتا تھا کہ یہ تو پتہ نہیں وہ پہلے جھوٹ بولتا تھا یا اب جھوٹ بول رہا ہے کوئی نہ کوئی دھندہ ہے اس کا جواب تو وہی بہتر دے سکتے ہیں ہم تو صورتحال کو دیکھ رہے ہیں اب یہ امنسٹری سکیم جو ہے گورنمنٹ اپ لانچ کرنے جا رہے ہیں ابھی پچھل سال ایک امنسٹری سکیم آئی تھی امنسٹری کس کو دی جا رہی ہے اور کیوں دی جا رہی ہے ٹیکس پیئر کے ساتھ زیادتی ہے جو شخص دیانہ داری کے ساتھ اپنا حساب کتاب اپنا ٹیکس دیتا ہے اس کے مقابلے میں ایک ایسا شخص جس نے دو نمبر پیسہ بنا لیا اس کو اب امنسٹری دینے کے لیے جا رہے ہیں وہ اور سال پچھل سال پانچ پرسنٹ پر دو سے پانچ پرسنٹ پر تھی اس سال کچھ فگرز آ رہی ہے پانچ سے دس پرسنٹ کے اوپر جو اپنا پیسہ جو آوائٹ کرے گا اس کے بعد کیا ہوگا امنسٹری ہم نے دے دی گورنمنٹ نے تین چار سو ویلین جو ان کا ٹارکٹ ہے وہ پیسے پورے کر رہے تھے ان ٹیکس کی شکل میں کیا اس کے بعد کوئی سزا کا قانون آئے گا اس کے بعد جو شخص اس طرح کے پیسے یعنی اگلے دو ڈائی کروڑ سال میں کبھی اس بار کا انکان ہے کہ نہیں ہے یہ اگلے سال پھر امنسٹری آ جائے گی ہاں انشاءاللہ دیکھیں نا یہ تو ایسا ہو گیا کہ آپ موقع دیتے ہیں لوگوں کہ آپ بہیمانی سے چوری سے وہی جو میں نے ذکر کی ہے انڈرنوائسنگ سمگلنگ بلیک منی کھٹی کریں تو پھر وہ جیلی ہونی چاہیے جو پاقائدگی سیف ٹیکس دے رہے ہیں ان کو جیل جنگری صاحب ان کو تو جیل ہوئی ہوئی ہے آپ تصمور نہیں کر سکتے اس وقت بزنس کرنا کتنا مشکل کام ہے پروسٹر صاحب آپ کی میں توجہ دلانا چاہوں گا کہ میں نے ایک چیز کا پروڈیوسر ہوں میں ایک چیز بنتی ہوں میں ایک ایفیکٹیم اس کی پرائیس سو روپے کوسٹ آتی ہے تو ایک مارکٹ فورسز جو میں نے ذکر کیا پہلے وہ آپ اس کو ایک سو بیس پچیس میں آپ اس کو کہیں مارکٹ کرتے ہیں اب ان پچیس رپوں میں آپ کے اتنے حصدار ہے کہ میں آپ کو گنوانے شروع کروں کتنے ڈپارٹمنٹ پہلے گورمنٹ کے اور اس کے بعد پھر بھتے گئے اور اس کے بعد پھر مختلف محکمیں اور پھر اس کے بعد جب یہ سب کچھ آپ کرنے کے بعد پھر آپ کو پرچییں بھی آنی شروع جاتی ہیں پھر آپ کے پاس پر پرچی میں کیا فرق ہے؟ چونکہ ہم نے تو ایم کی ایم کی حوالے سے بتھا سنا تھا پرچی سنی تھی یہ جو بزنسمنٹ ذرا تھوڑا نظر آتا ہے نا کہیں پہ تو ظاہر ہے مختلف قسم میں معافیات ہیں ملک پہ ہیں بلاک میلرز ہیں بشمار لوگ ہیں میں سپنسکر کروں نہیں یہ آپ سرکاری کرندوں کی بات کر رہے ہیں اس میں سرکاری کرندے بھی شامل ہیں اس میں کچھ منظم گروہ جو ہیں جرائی پیشہ گروہ بھی شامل ہیں اس میں مصر کے ساتھ ہمارے کچھ شاید میڈیا آوسز بھی شامل ہیں اچھا واہ تو وہ سب لوگ ہیں یار اللہ آپ کا بلگ رہے ان کا نام تو لہدیت آگیا ہمیں صحولت ہو جائے آپ کے سامنے آتے ہیں نوزانہ آپ یہ سکینڈلز پڑھتے ہیں یہ ہاؤسین سکینڈلز کا سکینڈل آگئے آج پلانے ایک کسی بھی پریکٹری پر چلے جاتے ہیں آپ میڈیا اپنا کیمرا لے کر کے اور وہاں جا کے ان کو بلیک میل کرنا شروع کر دیتے ہیں اچھا یہ تو بڑے مسائل عام چیزیں ہیں چیزیں چونکہ ریپورٹ نہیں ہوتی ہیں کیمرا آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے مائک آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے اس کا موقف ہی نہیں سنا جاتا آپ دیکھتے ہیں نہیں یہ چینلز کے اوپر کلپس میں آپ کو دکھا سکتا ہوں وہ بات ہی نہیں سن رہا ہے آپ کی مالک کی بات نہیں آپ یہ کر رہے ہیں آپ یہ کر رہے ہیں یہ آپ کیسے کر رہے ہیں اس کی کیسے اجازت ہے نہیں میڈیا والا کے پاس ایسی کوئی اتھارٹی نہیں ہوتا ہے اگر کوئی چور نہیں ہے تو وہ اس کے موہ پہ تھپڑ مارے گا اگر اس کے موہ پہ تھپڑ مارے گا کیمرے ٹوڑے گا پھر اس کے بعد وہ اف آئی آرز ہوتی ہیں پھر بڑے مسائل ہوتی ہیں وہ ایک ان کے پیچھے پشت بنائی پر اور لوگ ہوتے ہیں طاقتور لوگ ہیں یہ دیکھئے بزنسمن جو نا سب سے کمزور طبقہ ہے وہ صبح شام وہ پیسے کمائے اپنا کاروبار کرے اس کے پر دھیان دے یا جا کر کے وہ کارونی جنگیں لڑے گا جا کر کے یہ آپ نے بیسے بڑی زبردست بات کہی چونکہ نورملی باقی شوقوں کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں میڈیا کے حوالے سے بات نہیں ہوتی لیکن آپ نے اچھا کیا کہ اس حوالے سے بات کی جھانکنے کا موقع مل جاتا یہ سب کو پتا ہے ان باتوں کا نہیں نہیں یہ والی بات تو پھر وہ ہوای ہو گئی دیکھئے جب نام لینے والی بات آتی تو پھر تو آپ کہیں جی وہ فلانا وہ تو پھر آپ ہر بندے کا نام لینا پڑے گا لیکن یہ احساس فلس سیاستدانوں کے حصے میں ہم انہی کا نام لے لیتے ہیں باقی جس کا نام لیتے ہیں وہ تو کلے پڑتا ہے ہم تو آپ کو آفر کر رہے تھے یہ آفر موجود ہے چلے ہو سکتا ہے دورانے گفتگو شہد اسب کی مقام آجائے اچھی بات ہے چلے ناظرین ابھی لیتے ہیں میرا خیال اب پروفیس صاحب آپ کی طرف آنے سے پہلے ایک شاٹ بریک لے لیا جائے آپ کی اجازت سے ناظرین ابھی لیتے ہیں ایک شاٹ بریک بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں موسیقی 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 ناظرین وقفے کے بعد آپ کو خوش آمدید آج ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ اس وطن عزیز کا کنٹراسٹ ہے ایک طرف ہم نیوکلئر پار ہیں اور دوسری طرف معاشی بدحالی کا شکار ہے اچھے میں مثال کے طور پر جیسے آج میں گیا مارکٹ تو وہاں ان سے پوچھا فریج کے بارے میں فریزر کے بارے میں ایسی کے بارے میں واشنگ مسین کے بارے میں تو وہ مجھے درکار تھی تو میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی کہ یہ سوائے واشنگ مشین کے جو کہ گجرانوالا سے آ رہی ہے باقی ساری چیزیں چائنہ کی ہیں اور جس کا دل چاہے وہ وہاں سے امپورٹ کرے اور اپنا تھپا لگا کے فروخت کر دیں تو پھر ہی اس کو ٹھیکے پہ نہ دے دیں چائنہ کو بڑی بدکسپندی کی بات ہے کہ ہمارا سارا نظام ہی ٹھیکے پہ چل رہا ہے وہ ٹھیکے داری سسٹم ابھی تک ہے وہ چاہے ہماری سیاست ہے وہ بھی ہمیں ٹھیکے پہ دے رکھی ہے دو تین پارٹیوں کو ٹھیک ہے اس کے پاس کچھ سیاستدان ہیں ان کے پاس ٹھیک ہے کچھ صبح کے ٹھیکے دار کچھ اور ہیں سینٹ کے ٹھیکے دار ہیں کوئی قومی ساملی ہے کہ سوائی سے ہمارا ٹھیک ہے پہ سارا نظام چلایا ہوئے تو ابھی سی پیک کے حوالے سے یہ تو ابھی کی صورتحال ہے زیادہ خوفنا صورتحال ہوگی کہ جب ابھی تو پھر بھی وہ کارل ہونے کے چائنہ سے آتی ہیں لیکن وہ جو واشک مشین ہے اس کی بھی موٹریں جو ہیں وہی چائنہ سے آتی ہیں جہاں پہ اسیملنگ ہوتی ہے تو یہ جو آتے ہیں ایسیز اور فریج وغیرہ آتے ہیں ان میں بھی زیادہ ترجعہ ہیں کچھ اسیملنگ جو ہو رہے ہیں وہ بھی یہاں اسیملنگ ہو رہی ہے باقی سب چائنیز ٹکنالوجی اور چائنیز پارٹس ہوتے ہیں سی پیک کے بعد تو خطرہ خرشہ یہ ہے کہ یہ اسیملنگ والی بھی بند ہو جائیں گے آپ کے انوٹ کہ وہ یہی آکے اسیملنگ میں شروع کر دیں گے اگر وہ کمپریٹ یونٹ پر اگر کچھ ڈیوٹیز کا فرق ہوگا تو وہ پارٹس آئیں گے پارٹس چائنیز وہ کیسے آپ کمپیٹ کریں گے اس کے لئے بھی گورنمنٹ کی ابھی تک کوئی ایسی پولیسیز جیویز کے حوالے سے جوائنٹ ونچر کرنا ضروری ہوگا کیسے نظام چلے گا پاکستان انڈسٹری کس نہ سروائیف کرے گی سر وہ جو پہلے والے تھے وہ بھی ایک غلط پولیسی کی وجہ سے پاکستان انڈسٹری تباہ ہو گئی نیشنلائزیشن کی پولیسی کی وجہ سے وہ لوگ چلے گئے پھر اس کے بعد جب کراچی کے انڈسٹری تھی جب وہاں کے حالات خراب ہوئے تو وہاں سے ہمارا جو سارا جو برین بھی اور سارا ہمارا جو سرمایت ہوں وہ بھی سب ڈرین کر گیا ملیشیا چلا گیا ملیشیا چلا گیا ملیشیا کینیا ساؤت افریکا وہ وہاں چلا گیا پھر ہمارا ٹیلنڈ جو ہے وہ ہر سال جس طریقے سے ڈرین ہوتا ہے جو ہمارے برینز ہیں جو بچے ہمارے پڑتے ہیں وہ باہر جاتے ہیں پڑھنے کے لیے ملک میں ایسے حالات ہی نہیں ہیں کوئی ایسا اچھا اٹموسفیر ہی نہیں کہ وہ پڑھنے کر کے آئے جو کوئی بہت پیسے پیسے کما کے جہاں آ جاتے ہیں اس کے بعد وہ بھی یہاں سے ان کو ساتھ بھی ایسے حالات پیدا کر دی جاتے ہیں جو ڈاکٹرز آتے ہیں انجینئرز آتے ہیں بڑے خوشکسمندھی کی بات ہے کہ ڈرورٹ صاحب ان پانچ سی سائنسزانوں میں پاکستان مجھے یاد ہے جب ہم کالج میں تھے آئی وز آلسو سیڈن آف سائنسز رڈ ساب فیزیکس کے کیمسٹری کے مات کے جو ہمارے ساتھ جو سیڈنٹس ہیں جو بلینڈ سیڈنٹس ہیں ان سب کی نوکریہیں جو اٹومک رجی میں اور وہ جو ان کا وہاں پہ سیڈیوٹ سے جی آئی کے سیڈیوٹس کے بعد بنایاں بہت تو یہاں پہ پنس ٹیک تھا غالباً وہاں پہ ان کا اپنی لیبز اور بڑے وہاں پہ جوپس اپورچنٹیز تھی وہ سارے میرے کلاس فرس مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے پاکستان میں بیرال وہ نہیں ہے وہ سب یہاں سے چلے گئے وہ جتنے لائک سٹوڈنٹس ان کی نہیں تو جب آپ کو سہولت نہیں دیں گے جب سہولت نہیں دیں گے میں اسی طرف آ رہا ہوں گے جب آپ کو سہولت کی تو بڑی محبت محبت محربانی ہے پاکستان پہ احسان ہے ایسے لوگوں کا پاکستان کو بھی اور پاکستانی کونک کو بھی چاہیے کہ ویسے لوگی قدر کرے اچھا وہ جو آپ میڈیا والی بات کرتے ہیں جی میڈیا والی بات آپ کی سوئی آپ کی سوئی جی میں اس میں ارز کر رہا ہوں اپنی چار بھائی کے نیچے بھی ڈانگ پھینے میں آپ کو ارز کر رہا ہوں ان کو ہی نہ کہتے رہے سہولتانوں کو ہی نہ کہتے رہے جس طرح میں نے آپ کو ارز کیا تھا اپنی گفتگو میں پہلے جس طرح کچھ لوگ جن کا کاروبار غالباً اس مگلیں گیا اور جو طریقہ کار میں بہت اس پر بحیس نہیں کرتا انہوں نے لبادہ اڑکا ہے تجارت کا لبادہ اڑکا ہے انڈسپٹی کا لبادہ اڑکا ہے اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہیں کالی بیڑے ہیں اور جگہ ہوتی ہیں انہوں نے بھی لبادہ اڑکا ہوتا ہے صحافت کا یا صحافیوں کا انہوں نے کیمرے رکھے ہوئے ہیں انہوں نے ایک ٹیم بنائی بھی ہوتی جی ہم فلانے چینل سے آگے ہیں کتنا چینل ہے آپ کو مجھے دو نام بھی یاد نہیں ہوتے پہر خیلہ ڈینٹری فائف کے قریب چینل سے میرے اسپوئے ٹی وی پہ آرہی ہوتے ہیں مختلف قسم کے اور پچھے ستیس تور نیوز کے چینلز اب ہیں اچھا دوسرے شہروں کی ہیں وہ دوسرے شہروں کے چینلز ہیں وہ ان کے آپ کو نام نہیں بتا لیکن واقعی وہ ان کے باس کارڈ بھی ہوتے ہیں سارا کچھ ہوتے ہیں ان کو آپ ویلکم کرتے ہیں لیکن وہ اس کو میسیوز کرتے ہیں ان چیزوں کو کوئی بھی شخص جو ہے اس کو میسیوز کرتے تھا آپ نے ہاؤزنگ کی بات کی میں نے فیکٹریز کی بھی بات کی نہیں نہیں تو وہی بناتے جس کے ساتھ تھوڑی سی آٹھ دس کلاشن کو پولیس ایڈمنیسٹریشن زمینوں پہ قبضہ کرتے ہیں میں نے صرف آپ کو یہ گزارش کی تھی کہ ہاؤزنگ سوسائیٹیز والوں کو بھی لوگ بلیک میل کرتے ہیں وہ اتنے سٹروم لوگ ہیں لیکن یہ ہم سے زیادہ سٹروم لوگ ہوتے ہیں تو ہر بزنس کو کرتے ہیں زیادہ تر جو ان کے نشانہ بنتے ہیں وہ کمزور لوگوں کو بنایا جاتا ہے یہ تو کانون ہے وہ کمزور لوگ ہوتے ہیں جی وہاں بھی ہوتے ہیں بزنس مین کچھ نہیں خرید سکتا بزنس مین ایک لیول ہے وہ کچھ بزنس مین ہیں ان کے پھر نام لیں گے تو پھر پر جلیں گے انہوں نے بھی جو ہے نا میرے نہیں جلنے ہیں اگر میڈیا پہ بات ہو سکتی ہے تو بزنس مین پہ کی نام پہ بات لیں گے اور ان کے مینی آرز میڈیا گیا بھی ہیں اس создaji���ے بھی چھوٹری سکتیا ہے وہ بزنس مین influential جو ہیں ان کے بھی امپورٹکے بھی بزنس پہ موجود ہیں وہ کمسٹر نگل میں موجود ہیں وہ پاکستان کے تمامquiب ترکر مارکٹ بھی بھی موجود ہیں وہ چلام الیہدور اور تعالید گروم ، یہ سیاسی نمی آدمی ہیں وہ اس爸 کی سیاسی nimmtìnر کرتا ہے وہ عمد ہے کہ وہی کرویوں ان کے سجید אחד آدمی ہیں یہاں اس کی بنانا ملہد ہم آدمی کرتا ہے خراب کرنے والے بھی بہت سارے لوگ موجود ہیں چاہے وہ اسی کمیونٹی کے ہیں یا اس کمیونٹی کے انہوں نے لبادہ اڑاوا ہے تو کیا یہ جو ہمارا ایٹمی سلسلہ ہے اس کو پر امن مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے راستے میں جو رکاوٹ کہیں آتی ہے کیا وہاں پہ بھی ایسی کوئی سیچویشن اور کوئی صورتحال ہوتی ہے نہیں ہمارے تو کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ابھی تو یہ کہ نیشنل لیول پہ اگر ڈیسیجن میکنگ ہو تو ہمارے تو اللہ کا شکر ہے کہ سائنسدان جیسے بدر صاحب نے کہا پنسٹیک، پاکستان اٹرومک انرجی کمیشن، کی آر ایل، سوپارکو، ڈیسٹو ایک سے ایک یہاں بیٹھے میں اسی علاقے میں اور دوسرے شہروں میں بھی تو ہمیں تو کوئی اس ٹائپ کی پرابلم نہیں ہے اور اللہ کے فضل سے بہت کمپیٹنٹ لوگ بیٹھے ہیں تو پھر کرکی نہیں رہے ہویاں ملک دھیروں میں ڈوب جاتا ہے دیکھیں پولیسی بنی تھی جب میں تھا کوئی ستائیس سال کا تو منیر احمد صاحب تھی چیئے میں اور میں اس سے گریڈ ایٹین میں سینئر انجینئر تھا اٹرومک انرجی میں اور انہیں ہم سب یونگسٹر سے اڈریس کیا تھا اور میں ان کے سامنے بیٹھا تھا اور وہ آنکھوں میں ہمارے دیکھ کے کہہ رہے تھے کہ سن دو ہزار جو اتنا دور لگتا تھا وہ کہتے تھے کہ تمہارے ملک میں بیس نکلی ریاکٹر ہوں گے تو ہم بہت خوش ہوتے تھے ہم ینگسٹر سے اب وہ دو ہزار آیا اور چلا گیا پھر ہمارا دوسرا پروگرام شروع ہوا اس میں ہم کامیاب رہے ہیں اب آپ دیکھیں نورتھ کوریا نے ہائیڈروجن باوم بھی ڈیر سال پہلے دیٹونیٹ کیا ہم نے نہیں کیا ہمیں وہ کرنا چاہیے تھا ہمارے پاس بیس نکلی ریاکٹر ہونے چاہیے تھے نکلی ریاکٹر کا کام اٹرومک انرجی کمیشن کا تھا یہ ان سے پوچھے کیوں وہ ریاکٹر نہیں بنا سکے ستر سال میں کیا وجہ تھی کہ وہ نہیں بنا سکے کیا وجہ تھی کہ وہ نہیں بنا سکے کیا وجہ تھی کہ KRL زیادہ کامیاب ہو گیا تو سمٹائمز لوگ جو اوپر بیٹھے ہوتے ہیں ان کی مینجریل سکلز سے بھی بڑھا کرتے ہیں اوپر سے کیا مراد ہے ہماری اپنی لیڈرشپ ہماری اپنی لیڈرشپ ہماری اپنی لیڈرشپ ان میں اپنی بڑی چکلیش بھی رہی رہی کیونکہ دوسرے کے اخلاف نارے بھی لگاتی بھی تھی اور ہم نے تو خود دیکھا جی جی بالکل ایسی صحیح بات ہے لیکن اگر یہ پالیسی اچھی بنتی ہے گورنمنٹ لیول پہ پھر اس میں انٹرنیشنل محول ہمارے خلاف تھا پاکستان کو کئی ملکوں نے روکا بھی ہے اور آپ کو پتہ انٹرنیشنل پاورز ہیں ان نے ہمیں خاصتا ڈی ریل کیا لیکن ہمارے جو کولیپس ہوئے اس نہ بکوز اف نیوکلیر اس بکوز فائنینشل کولیپس ہوئے اور قوم جب بنتی ہے تو سب چیزیں اوپر ساتھ ساتھ جانی چاہے ایک طرف سے آپ اتنے اوپر جانے ایک طرف سے آپ اتنے نیچے گر رہے ہیں تو آج جو ریزلٹ آ رہا ہے آپ کے سامنے بلکل صحیح کا سوویٹ یونین آپ کو یاد ہے چبیس ہزار نیوکلیر ویپنز گوربچوف کو بھی امریکنز نے کوشش کی کہ ٹوٹ جائے سوویٹ یونین ٹیاننمنٹ سکوئر بھی امریکنز نے کیا چینہ نے کیا ٹوٹ جائے لیکن سوویٹ یونین نے کیا ٹوٹ جائے گوربچوف کوشش کیا ٹوٹ جائے کالیفورنیا میں رہتا ہوگا لیکن سوویٹ یونین نے کیا ٹوٹ جائے اور کلاپس ہوگا یہ ایٹنی پرگرام ہمارے ہاتھ میں اسی طرح لگتا ہے جس طرح کسی بہت کنگلے بندے کے کوئی بیگم بہت بے حد نکل آئے تو وہ سب سے بچاتا بھی پرتا اور اس کے اخراجات بھی اس کو پورے کرنا ہے پروگرام کا ٹائنگ چکے ہمارا اختتام پذیر ہو رہا ہے تو ہم ذرا آپ کی طرف بدرسا یہ جو بزنس کمیونٹی ہے کیا کیا جائے کہ ان کے حوصلے بلند ہوں اور ملک میں یہ جو معاشی بہران ہے اس کے خاتمے کی کوئی صورت نکل آئے اعتماد کی بھالی ان کو اعتماد ملنے جو پولیسیز بنائے آپ ایک دفعہ بیٹھ کے دیکھیں جس سے آپ نے ٹیکس وصول کرنا ہے پچھلے دنوں مہاتھر محمد آئے ہوئے تھے پاکستان ہماری اس سے ملاقات ہوئی ان نے بتایا کہ ملیشیا میں بڑی قربت تھی اور گورنمنٹ چلتی ہے ٹیکسوں سے گورنمنٹ ہے تو ٹیکس لینا ہے ٹیکس کسے لینا ہے عوام سے لینا ہے عوام ٹیکس کب دے گی جب اس کے جب میں پیسے ہوں گے پیسے کیسے آئیں گے اس کو مواقع ملیں گے کروبار کے روزگار کے مواقع فرام کرنا وہ گورنمنٹ کا کام ہے تو گورنمنٹ پہلے ان کو ایسے مواقع پیدا کریں کہ وہ کمائیں جو وہ کمائیں گے تو پھر آپ کو ٹیکس دیں گے یہ بڑی سمبل سے یہ بات سمجھا گئے تھے ہمارے اگر بلس جامرہ کو یہ بات سمجھا جائے کہ صرف ٹیکس اکھٹا کرنا اس سے وہ مسائل کا حل نہیں ہے کہ آپ اس پر ڈیوٹی بڑھا دو ہر چیز پر انکریز کر دو ایسے ٹیکس بسول نہیں ہوتے اس کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے نیچڑے ہوئے لیموں سے آپ مزید رس نہیں نکال سکتے اس کے لئے آپ کو نئے لیموں بھی تلاش کرنے ہیں اور وہ پرانے لیموں میں رس بھی بھرنا ہے ان کو مواقع دینے ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں آپ ان کے مسائل کو سمجھیں اس ٹیکس کلچر کو چینج کریں اس ٹیکس کے نظام کو چھوڑا بیتر کریں جس میں ہرائیسمنٹ نہ ہو ہر شخص خوشی سے جا کر کے جب وہ ٹیکس جمع کرائے تو اس کو پروپر ایک عزت ملے ٹیکس پیئر کو اور وہ خوشی کے ساتھ انکریج ہو وہ کہ میں آکر ٹیکس ہوں نہ کہ یہ کہ میرا وہ حال دیکھتا ہے جب میرا ایک دوست ہمارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو ٹیکس ہو اپنا راہو کسی بھی چیمبر آف کومرس کے جو شخص میمبر بنتا ہے اس کے لئے ٹیکس پیئر ہونا پہلی شرط ہے اور دوسری کہ جب وہ نیوول اپنیگ کراتا ہے تو اس سال کا ریٹرن فائلر ہونا چاہیے تو جب ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ جناب آپ بھی فائلر بنے آپ بھی ٹیکس نیٹ میں ہیں تو وہ ہمارا مزاق اڑاتے ہیں ہمیں دیکھتے ہیں جی تاکہ اگلے سال ہمارا بھی آرڈٹ ہو جس طرح آپ بھگت رہے ہیں جو پریشانی ہیں جس میں آپ موجود ہیں ہم بھی اسی ہمیں بھی آپ اسی بھی اپنے سال شامل کرنا چاہتے ہیں تو ایسا محول پیدا کرے ہیں کہ میں ٹیکس دیتا ہوں تو گورنمنٹ یہ کہہ جی کہ یہ یہ فسلیٹی دی گئی ہے تاکہ وہ انکریجمنٹ کیا کیا جائے سر ایک تو تھوڑا سا بہت دو یہ کام کیا ہے جیسے فائلر ڈان فائلر کے ریٹس کا فرق آ گیا ہے پروپرٹی کے اوپر ہے گاڑیوں کے اوپر ہے مزید ضرورت ہے کہ آپ ایک ٹیکس پیر ہے پاکستان میں ٹوٹل وہ کہتے ہیں بڑے تھوڑے سے لوگ ہیں ایک وکیل صاحب آپ کو کہہ رہے ہیں کہ چودہ لاکھ ہوگی جی اٹھارہ لاکھ ہی میں نے سنی ہے کہ کل فائلر ہو جائیں گے اور شاید اس اپریل میں انہیس لاکھ فائلر ہو جائیں گے لیکن وہ صرف فائلر ہیں اور وہ فائلر ون ٹائم فائلر ہیں دیکھیں بات مجھے ایک بند نے آج پروپرٹی خریدنی ہے وہ کہتا ہے جی پیشل سال وہ آپ کو یہ فائدہ ہوگا وہ کہتا ہے اچھا مجھے دوڑا ہی تیلہ کا فائدہ ہے تو بہرادہ کچھ نہیں جا رہا اسے ریٹرن فائل کر دینی ہے فائلر کے بعد وہ کانٹینویس فائلر بنے اگلے سالوں میں بھی وہ جاری رہے ملک کامیابی یہ نہیں ہے ہاں ون ٹائم فائلر وہ نہ ہو یہ کامیابی ہے جو ایک اور بات جو بڑا جو اس پر ایسا کام کیا جا سکتا ہے آپ اگر ایک بزنس مین کو ایک وہ جو نوٹری پبلک ہوتا ہے اس کسی کی تصدیق کر دیتا ہے اس کو بھی یاد دیتے ہیں اس کو ایک ایک سینس آس اس کو بھی ایک چیز پیدا ہوگی یہ کہ میں بھی نوٹری پبلک جو ہے ورنہ آپ نے دیکھا یا بزنس کمیلٹی کو تو وہ چور ہی سمجھ رہا تھا جب تک آپ اس کو چور سمجھ سی رہیں گے تو وہ چور مات بھی ہو تو آپ کہتے رہیں گے تو چور بن جاتا ہے بچوں کو آپ کہتا ہے تم برے ہو برے ہو وہ برا بن جاتا ہو کہتا ہے پہلے تو میں نہیں تھا جو آپ کے ذہن میں ہو کہ جب نوکلیر پار بنا جا سکتا ہے تو نوکلیر کے ساتھ اقتصادی پار بھی تو بنا جا سکتا ہے آپ کے ذہن میں بھی تو آئیڈیاز ہوں گے میرے خیال میں دو چیزیں اس ملک کے لیے بہت ضروری ہیں اور اس کے لیے ایک ویجنری حکومت میں یہ سوچ رہا تھا یہ حکومت ویجنری حکومت تھی اور میں پچھلے چند مہینوں سے انتظار کر رہا تھا کہ ان کی کوئی اچھی پالیسی آئے گی سپیسیفکلی انرجی اور انڈسٹری کے حساب سے کیونکہ جیسے بدر صاحب نے کہا بزنس میں ویلت کی کریشن ہونا ضروری ہے اب چائنہ سے کمپیٹ کرنا بہت مشکل ہے ایون آپ نے ابھی ٹرمپ کی باتیں سنیوں گی کہ چائنہ امریکہ بھی ڈرتا ہے چائنہ سے تو ساری دنیا ڈرتی ہے چائنہ سے تو آپ کیا کوئی پنکھا بنائیں گے جو چائنہ سے بہتر ہوگا یا کوئی گاڑی بنائیں گے یا سائیکل بنائیں گے چانسز کم ہیں بٹ سٹل آپ نے کہیں نہ کہیں تو شروع کرنا ہے تو اس حکومت کو میرے خیال میں چاہیے کہ انرجی اور انڈسٹری کو ری وائٹلائز کریں ایک انرجی پالیسی دیں دوسرا چار پانچ پروڈکٹ چن لیں جیسے دس سال میں ہو سکتا ہے پیٹرول کی گاریاں ختم ہو رہی ہیں اور الیکٹرک کارز آ رہی ہیں تو آپ آگے دیکھیں دس سال اور پاکستان کو دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے لیے وہ باتیں سوچیں جس سے آپ ایسا پروڈکٹ بنائیں جیسے الیکٹرک کارز ہیں یہ آنے والی ہیں دس سال میں آج آپ شروع ہو جائیں اپنی اونیورسٹیز کو سپورٹ کریں انڈسٹری کو آپ کو یاد ہوگا لاہور میں ایک ہوتی تھی Pico 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 بطالہ انجنیرنگ کمپنی چوین لائٹ دیکھنے آئی تھے اور اس کو کوپی کیا تھا چائنہ نے تو پاکستان میں بڑے انویویٹیو آئیڈیاز ہیں پھر وہ انہوں نے بند بھی کر دی بند بھی کر دی نیشنلائز بھی کر دی Pico ہو گئی تھی Pico ہو گئی تھی بط ہم لوگ یہ سنتے تھے کہ ہمیں ساؤتھ کورینز نے کوپی کیا چائنہ نے کوپی کیا بہت سارے ملکوں نے ہمیں کوپی کیا جس نے کوپی کیا وہ کامیہ ہو گیا اور اوریجنل پارٹی جو ہے نہ ہو ای ایم اف کے پاہنے پڑھیں گی ایک بات رہ گئی ایک آخری بات یہ ہے کہ ہیومن ریسورس کو بھی آپ ڈیولپ کر سمجھے اوکی بہت شکریہ بدر حارون صاحب آپ کی تشریفہ بھی بہت شکریہ ناظرین یہ گفتگو ہے اس کنٹراسٹ کی کہ جو وطن عزیز میں موجود ہے ہم دو انتہاؤں پہ موجود ہیں جب کامیابی کا ہم نے تیہ کیا کہ ہم نے ہر صورت میں کامیاب ہونا ہے تو ایک می پروگرام ہمارے سامنے ہے اور دنیا بھر کے سامنے ہے اور جب ہم نے ایسی کسی ویل کا مظاہرہ نہیں کیا تو پھر معاشی طور پہ ہماری خواری بھی دنیا بھر کے سامنے ہے بلکہ کشکل کی وجہ سے اب ہم بھکاری نیشن کے طور پہ جانے جاتے ہیں یہ جو تجاویز آئیں بہت اچھی ہیں کہ جس بزنس کمیونٹی نے ٹیکس دینا ہے ان کو ائر کنڈیشنر ائر کنڈیشنڈ ماحول میں بیٹھے ہوئے سرکاری بابو جو ہیں وہ چور سمجھنا یہ جو منٹلٹی ہے اس کو ترک کریں دوسرا ان کی تجاویز پہ عمل درامت کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ ٹیکس کلیکٹ ہو ٹیکس ہوگا تو پھر آپ بھی کشکو لے کے نہیں آ جا رہے ہوں گے دوسرا ادارہ جاتی مضبوطی اور استحقام بہت ضروری ہے ہمارے اپنا جو برین ڈرین ہو رہا ہے اس کو بچانے کی ضرورت ہے اور آج کی کل کی سوچنے کی وجہے ذرا سو پچاس سال آگے کی سوچ لینے میں کوئی قباہت نہیں ہے لیکن اس کے لئے ذرا دور اندیش دماغ بھی چاہیے دیکھتے ہیں جی یہ جو تیل نکال رہے ہیں کراچی میں وہ پہلے نکلتا ہے یہ عمام کا تیل پہلے نکلتا ہے اللہ آپ کا ہم سب کا حمیہ ناصر ہو جی سائے جنگی کو اجازت دیجئے اللہ وارس موسیقی 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 موسیقی